اسلام علیکم جب کسی جین کا انتخال ہوتا ہے تو اسے کہاں دفن کرتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ کسی جین کا انتخال ہوتا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے جب ہم سفر میں گئے تو وہاں ایک ساپ مرا ہوا تھا میں گیا اور میں نے اس ساپ کو کپڑا دالا اور اسے دفن کر دیا اس کے بعد جو ہے چند لوگ میرے پاس آئے اور کہا ہمارے فلا ساتھی کو کیا تم نے دفن کیا تو میں نے کہا ہاں تو کہا ہم جن ہیں اور وہ ہمارا ساتھی تھا جو ساپ کی شکل لیا تھا اور کسی نے مار دیا تو آپ نے اچھا کیا کہ اس کو دفن کر دیا تو اگر جن آپ کو پتا ہے کہ شکلوں میں آیا تھا یا شکل میں تھا تو عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا یا اس حدیث سے ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ اگر ساپ آپ کو دیکھ جائے ٹھیک ہے تو اس کو دفنائے جا سکتا ہے چونکہ عبداللہ بن مسعود حضران اس حدیث میں آتا ہے انہوں کچھ نہیں پتا تھا صرف ساپ دیکھا تو دفنا دیا ایک چیز یہ بھی پتا چلتی ہے کہ آپ کو ساپ دیکھتا ہے تو آپ دفنا سکتے اور اس کو دفنا سکتے ہیں تو وہ لوگ آ کر کہے کہ شکریہ اچھا کیا آپ نے ازاک اللہ آپ نہیں کیا رہا معاملہ دوسرا کہ جب وہ شکل نہیں لیتے ہیں ہم کو نہیں پتا کہ اصلیت میں حقیقی زندگی کیسی ہے اس معاملے واللہ وعالم ان کی پیدائش کیسی ہوتی اور وہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے تطفیر ہوتے ہیں چونکہ اس کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں حدیث میں نہیں ہیں لہٰذا میں بھی اس کا نہیں رکھتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں لیکن جب شکل لیتے ہیں تو تطفیر کا ایک واقعہ اس طرح سے صحابی کے طور کا ملتا ہے جزاگل